بابر آزم کو ہاردک پانڈیا نے کیا کلین بولڈ ورات کوہلی نے دکھا دیئے تیکھے تیور بابر کو پاویلین بھیجتے ہوئے کیا کچھ ایسا دیکھتے رہ گئے بابر آزم ایشک کپ کے سوپر فور میں بھارت اور پاکستان کا مہا مقابلہ کھیلا گیا اس سوپر ہٹ مقابلے کو ٹیم انڈیا نے بڑے ہی شاندار انداز میں اپنے نام کیا اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کے بننے بازوں نے دمدار پردرشن کرتے ہوئے پہلے 356 رنوں کا پہار سا سکور کھلا کیا اس کے بعد بھارتی گین بازوں نے اپنا دم دکھایا اور پاکستان پر اپنا سکھا چلایا جہاں روحید چرمہ اور شبمنگل نے اردشتک جمائے وہی ورات کوہلی اور کیل راہل نے شتک ٹھوک کر پاکستان کی ناک میں دم کر دیا اس کے بعد پاکستان کی ٹیم 357 رنوں کا پیچھا کرنے کے لیے میدان پر اتری پاکستان کی شروعات خراب رہی کیونکہ جسپریز گھومرہ نے اپنار امام الحق کا وکٹ جٹکا دیا اس کے بعد پاکستان کے کپتان بابر آزم کریس پر آئے لیکن بابر آزم بھی بھارت کے خلاف سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے پانڈے نے کیا بابر کا کام تمام ورات کوہلی نے دکھا دیئے تیکھے تیور بھارت کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم رن بنانے کے لیے سنگھرش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے بھارتی گین بازوں کے سامنے دنیا کے نمبر ون ونڈے بلے باز پھیکے دکھائی دیئے اسی بیچ ٹیم انڈیا کے سٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نے بابر آزم کا وکٹ چٹکا دیا ان کا کام تمام کر دیا اور انہیں پاویلیم کا راستہ دکھا دیا پاکستان کی پاری کا گیاروہ اوور ہاردک پانڈیا لے کر آئے اس اوور کی چوتھی گین ہاردک پانڈیا نے کپتان بابر آزم کو بھیکی پانڈیا کی بہترین ان سونگ گین کو بابر آزم نہیں سمجھ پائے اور پانڈیا کے جال میں فز گئے اور کلین بولڈ ہو گئے گین بلے اور پیٹ کے بیچ سے گیپ ڈھونڈتے ہوئے سیدھے آف سٹم پر جا لگی جس کی وجہ سے پاکستان کے کپتان بابر آزم آؤٹ ہو گئے بابر آزم کے آؤٹ ہوتے ہی ہاردک پانڈیا اور ویرات کوہلی خوشی سے جھومتے ہوئے نظار آئے اتنا ہی نہیں کنگ کوہلی نے اس دوران آلک انداز میں سیلیبریٹ کیا ان کے اس انوکھے سیلیبریشن کا ویڈیو اب سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں بابر آزم صرف اور صرف دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے نیراش ہو گئے بابر آزم آؤٹ ہونے کے بعد جب بابر آزم میدان سے باہر جا رہے تھے تو نیراشہ ان کے چہرے پر صاف طور پر دیکھی جا سکتی تھی کیونکہ بابر آزم جانتے تھے کہ اتنے بڑے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے ان کا بڑی پاری کھیلنا بہت ہی ضروری ہے لیکن پانڈیا نے بابر آزم کے پلان پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا اور بھارت کو دوسرا وکٹ دلا دیا بابر آزم کے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان کی پاری تاش کے پتوں کی طرح ڈہ گئی نہ تو محمد رزوان چلے نہ ہی فقر زمان اور نہ ہی شادہ آب خان کا بلہ کوئی خاص کمال کر پایا کلدی پیادب نے بھارت کی طرف سے پانچ وکٹ چکھائے اور پاکستان کی ٹیم کی کمر توڑ دی اس طرح سے پاکستان کی ٹیم کو بھارت کے خلاف سوپر فور سٹیج کے میٹ میں دو سو اٹھائیس رنوں کی بڑی اور کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ جس طریقے سے کوہلی نے بابر آزم کا وکٹ سیلیبریٹ کیا انہوں نے دکھا دیا کہ بھلے ہی میدان کے باہر کوہلی اور پاکستانی کھلاریوں میں جتنی مرضی دوستی ہو لیکن جب میدان پر کوہلی اور پاکستانی کھلاریوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو کوہلی ان پر پرہار کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑتے پھر چاہے بات بلے بازی کی ہو یا پھر وکٹ کاس سیلیبریٹ کرنے کی اور آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے خلاف کھیلے گا اس مقابلے میں ویراغ کوہلی کی دھانسو اور توفانی پاری کے لیے انہیں من آف دا میچ کا اوارڈ بھی ملا دوستوں بھارت نے سوپر فور کے اس مقابلے میں پاکستان کو بری طرح سے دھول چٹا دی ایسے میں آپ کو کیا رکھتا ہے کیا روحید شرما کی یہ ٹیم ایشیا کپ کا خطاب جیت پائے گی کیا بلو جرسی والی یہ ٹیم ایک بار پھر سے ایشیا کی کینگ بن پائے گی آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور دوستوں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ اساتھ تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا